گورک پور میں دلت یوبک کی ہتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے واغات کے بعد سے آخوشد پریجن ہے اور شاکہ انسیم سنسکار کے پریجنوں نے انکات کر دیا ہے ویداد بھاری فلس پر پہنچا تھا واغات کے پاسے حالت جو ہے وہ تنافوں ہیں زندہ جلا کر آپ کو بتا دیں کہ کل ایک یوبک کی ہتیاں کر دی گئی تھی تو گورک پور میں آپ کو بتا دیں کہ صاف طور پر دلت یوبک کی ہتیا کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے چناری رنجش کا ایک پورا معاملہ تھا جس کے چلتے ایک یوبک کو آگ لگا دی گئی تھی ایک یوبک کو جنسہ دیا گیا تو پہلار آپ کو بتا دیں کہ شاکہ انسیم سنسکار نے سنسکار سے یہی جو پریجن ہے وہ نے ساپ انکار کر دیا ہے اور دیر رات تک بھاری فرس پر آخوشد پریجنوں نے وہاں پہ تینار تھا اور ابھی بھی وہاں پہ جو اسکتی ہے وہ تنافوں بنی گئی ہے تو گورکپر میں دلت یوبک کی ہتیا کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آیا ہے واردات کے بعد سہی جو تمام پریجن ہیں وہ آخوشد نظر آ رہے ہیں اساں مانا جا رہا ہے کہ بھولا جو معاملہ ہے وہ دبنگو کا ہے اگر پیوک کو جرائیا گیا ہے صافتہ پچنہ رنجش کا ایک معاملہ بتایا جا رہا تھا موسیقی